افغانستان میں ہزارہ سمودائے کا سب سے برا حال ہے ہزارہ سمودائے کے لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے تالیبان کھیت زمین گھر پر تالیبان جبرن قبضہ کر رہا ہے افغانستان چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہا ہے ہزارہ سمودائے ہزارہ سمودائے جو لگ بھگ لگ بھگ پونے چار کروڑ کے آبادی میں دس سے بیس فیز دی ہے وہاں جس کی اچھی کازی تعداد ہے لیکن پھر بھی وہاں کیونکہ مائنورٹی میں ہے آپ دیکھیں گھر چھوڑ کر بھاگنے کے لیے لوگ مجبور ہیں یہ ہے وہاں کے لوگوں کی سرکار اس کو کہتے ہیں ہامیت پوتھی صاحب کہ وہاں کے لوگوں نے اپنے نمائندے سامنے رکھے ہیں یہ ہے نمائندے وہاں جہاں پر سر پر پیر رکھ کر بھاگنے کے لیے لوگ مجبور ہیں کوئی ایروپلین کے ڈینے پر سے کودنے کے لیے بھاگنے کے لیے مجبور ہے ٹائر پر چڑھ جا رہا ہے کسی طرح تو نکلوں یہاں سے مروں گا تو دیکھا جائے گا کلکرنی صاحب جلدی سے آپ سے ایک سوال میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مانتا کے جھگڑے کا انجام کیا ہے دینے جی سب سے پہلی بات جب تک تالیبان اپنے بادوں پر کھانا نہیں اترے گا بادہ ہے اکیسیف گورنمنٹ اور یہ وہاں پر بھائی اسلامی ایمیرٹ اور افغانستان نہیں ہوگا یومن رائٹس ویمین رائٹس سب کو دیکھا جائے گا یہ تو بیسہ ہی ہو گیا نا سر ایک ریاکشن میں لینا چاہتا ہوں وشمبر سر سے بھی کلکرنی سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تالیبان کے ساتھ کڑا ہے وہ تالیبان بھی اب ایران سے بھیرے گا تازکرستان بھی اب تالیبان کے برکلا کھڑا ہو گیا ہے تو تازاکستان اور ایران دونوں دن ہزارہ میں ادھک سے ادھک شیعہ ہونے کے خارم ان کو بھی تقلیق ہو رہی ہے اور وہ پہچان گئے ہیں کہ تالیبان کی قروتہ اور بربرتہ کو کوئی بھی مانے گا نہیں تالیبان کی قروتہ